کراچی ترجمان وارٹر کورپریشن نے میڈیا پر چلنے والی خبروں پر وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہر میں پینے کے پانی سے پھیلنے والے امراض سے بچاؤ کے لیے پاکستان کانسل آف ریسرچ وارٹر ریسورسز پی سی آر ڈوی آر کی برائیت اور یونیسف کے تعاون سے وارٹر کورپریشن سترہ مختلف پمپنگ اسٹیشنوں سے پانی میں سوڈیم ہائپو کلورائٹ شامل کر رہا ہے تاکہ حیزہ سمیت دیگر امراض سے شہریوں کو مح ترجمان نے بتایا کہ سوڈیم ہائپو کلورائٹ پاکستان کا معروف ادارہ مہیہ کر رہا ہے اس کے علاوہ شہریوں کو فرام کیے جانے والے پانی میں عالمی ادارہ صحت کے مقرر کردہ میار اور مقدار کے مطابق وارٹر کورپریشن پانی میں کلورین کی مطلبہ مقدار شامل کرتا ہے جبکہ وارٹر کورپریشن کے تمام سرکاری ہائیڈرین سیل سے فرام کیے جانے والے پانی میں بھی کلورین شامل کرنے کے عمل کو یقینی بنایا گیا ہے اس کے علاوہ لیب یونٹ سٹاک وارٹر کورپریشن تمام لیب سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں پانی میں کلورین کی مقدار باقاعدہ چیک کرتا ہے ان کا کہنا تھا کہ وارٹر کورپریشن محکمہ صحت سمیت حکومت سندھ کے دیگر مطالقہ محکموں کے ساتھ مل کر حیزے سمیت نیگلیریا اور دیگر امراض کی روک تھام کے لیے دن رات کام کر رہا ہے ترجمان وارٹر کورپریشن کا مزید کہنا تھا کہ وارٹر کورپریشن منتخب عوامی نمائندوں سمیت شہریوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ تمام فلٹر پلانٹ سمیت مختلف تنصیبات کا کسی بھی وقت دورہ کر کے پانی میں شامل کی جانے والے کلورین دیکھ سکتے ہیں اس زمین میں چیف کیمسٹ وارٹر کورپریشن نے تصدیق کرتے ہوئے کہ اس منصوبے کے تمام اخراجات یونیسیف برداشت کر رہا ہے اور پی سی آر ڈبریو آر اس منصوبے کی سرگرمیوں کی نگرانی وارٹر کورپریشن کے ساتھ مل کر کر رہا ہے